اسلام علیکم جی میرا نام ہے ابرا رحمت اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرا رحمت اوفیشل یوٹیوب چینل اچھا جی یہ ابھی آپ لوگ بوریاں دیکھ رہے ہیں یہ اسکول بیک کی بوریاں ہیں ٹھیک ہے دوبائی کا سٹاک ہے ابھی آپ لوگوں کو ایک بوری جو ہے وہ کھول کے ہم دکھائیں گے آپ لوگ مال دیکھیں باقی ڈیٹیل ساتھ ساتھ دیتا ہوں اچھا جی یہ ایک یہ ڈائریکٹ بہار کی پیکنگ کی بوریاں اس طرح آپ کو ملیں گی دوبائی کا یہ سٹاک ہے ابھی ایک بوری کھولیں گے دیکھیں گے مال کس طرح کا ہے آپ بھی دیکھئے گا ہم بھی دیکھیں گے اچھا جی یہ بوری کا دھاگہ کھل گیا ہے ٹھیک ہے یہ ذرا آپ لوگ اچھا یہ اب دیکھیں پیک بوری تھی یہ پہلا پیس آپ لوگ دیکھ لیں اچھا آپ دیکھیں اس بیک پر یہ تھوڑا سا داغ دبا ہے تو اس میں تھوڑی بہت انیس بیس کی گنجائش آپ لوگوں کو رکھنی ہوتی ہے کہ لنڈے کا مال ہے اچھا ایک اس میں یہ شوپیس ٹائپ کی چیز نکلی ہے یہ دوسرا بیگ آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے بچوں کا بیگ ہے ٹھیک ہے یہ بھی چھوٹا سائز ہے یہ بڑا سائز ہے ٹھیک ہے یہ ذرا آپ لوگ مال چیک کر لیں اور لائٹ ویٹ سٹاک ہے ٹھیک ہے دکھاتے جائیں اچھا جی مال آپ لوگوں نے دیکھتے جانا ہے جلدی جلدی دکھاتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال دکھا سکیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی تک جتنا مال آرہا ہے سارے ہلکے وزن کا آرہا ہے کیونکہ اس میں اگر بھاری وزن کے آ جائیں تو یہ پچیس کیجی کی بوری ہے یہ دیکھیں یہ ہیوی بیگ آرہا ہے ٹھیک ہے اس کی زپیں دیکھ لیں ایک دو اور یہ تین سائیڈیں بھی دیکھ لیں اچھا اس میں دیکھیں اب یہ چیز ہے کہ اس میں اب اچھے سے اچھا بیگ بھی آئے گا کوئی درمیانہ بھی آئے گا کوئی ہلکہ بھی آئے گا تو یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ رکھنی ہوتی ہے کہ دیکھیں اچھی چیز کو آپ اچھے ریٹ پہ بیچ کے اپنے پیسے نکالیں گے درمیانی درمیانے پہ بکے گی کوئی پیس اگر نہیں بھی بکنے والا تو وہ بھی آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کاروبار کا حصہ ہے کہ اگر ایک مثال ہے پوری بوری میں سے آپ اسی فیصد مال بیچ لیتے ہیں اور آپ کو اچھا پروفٹ ہو جاتا ہے تو بیس فیصد مال اگر نہ بھی بکے کیونکہ مقصد ہے کہ کام کر کے پروفٹ جو ہے اس میں ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیس فیصد بھی مال کیوں خراب نکلا یا دس فیصد بھی کیوں خراب نکلا یہ لنڈے کا مال ہے استعمال شدہ ہے آپ لوگوں نے صرف گول یہ رکھنا ہے کہ اگر ہم نے ایک مثال ہے دس بیس ہزار روپے لگائیں اور اس میں پروفٹ ہمیں دس پندرہ ہزار روپے کا ہو رہا ہے اور کچھ اگر دو چار پیس بچ گئے ہیں خراب ہونے کی وجہ سے تو لنڈے کے کاروبار میں یہ چیز آپ لوگوں کو لازمی نوٹ رکھنی ہے کیونکہ اچھا بھی آئے گا بھائی ایک تو ہے استعمال شدہ تو اس میں درمیانہ بھی آئے گا کوئی اس میں جو ہے وہ بہت ہلکا بھی آ جاتا ہے اور بند بوری کی اندر کی گارنٹی جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے یہ ایک بوری جو کھولی ہے وہ سامنے بوریاں پڑی میں آپ لوگوں کو دکھائی ہیں ٹھیک ہے جی بند بوری کے اندر جو نکل رہا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے پیس بھی اس میں نکلیں گے بھائی شو پیس ٹائپ کے اس میں بیک پیک بھی نکلیں گے بڑے بیک بھی نکلیں گے تو ان سب چیزوں کی بھی آپ نے گنجائش رکھنی ہے یہ کلیر ڈیٹیل ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے جی تو ریٹ جو ہے وہ اس کا سکرین پر میں نے منشن کر دیا ہے ٹھیک ہے پچیس کیجی کی بوری ہے اس میں بیک پیک بھی نکلیں گے شو پیس بھی نکلیں گے بڑے بیک بھی نکلیں گے چھوٹے بیک بھی نکلیں گے ہر طرح کا مال اس میں نکلے گا ٹھیک ہے یہ ذرا آپ لوگ چیک کر لیں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے جی تو اس میں شو پیس کی بھی آپ لوگ گنجائش رکھیں گے جس کو یہ بیک پیک بولتے ہیں چھوٹا مال بھی اس کے اندر نکلے گا ہر بوری ایک جیسی ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہر بوری ایک جیسی ہو اب یہ بڑا بیگ ہے یہ بڑا بیگ ہے بچوں کے جی یہ بیگ ہیں تو جس نے بھی آرڈر کرنا ہے سکرین پر واتس اپ نمبر موجود ہے دیکھیں لائٹ ویٹ جس نے بھی آرڈر کرنا ہے سکرین پر نمبر موجود ہے اس پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ